اگر پسینہ ضرورت سے زیادہ نکل جائے تو بی پی الٹا لو ہو سکتا ہے بعض لوگ ضرورت سے زیادہ نمکین مشروب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے شوگر کی بارے میں اس چیز کا خیار رکھیں کہ انسولین جونسی ہے وہ فریج کے اندر رہے اور بجلی جانے کے ساتھ اس کا کول ٹیمپریچر جونس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمیوں میں گردے پہ کیا اثر آتا دیکھیں گرمیاں اپنے ساتھ پسینہ لے کے آتی ہیں سٹریس لے کے آتی ہیں ڈیمانڈنگ سیچوئیشن پیدا ہو جاتی تو میں پہلے بھی بہت سارے اپنے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ زیادہ اگر سٹریس ہو تو آپ کی شوگر بگڑ سکتی ہے آپ کا بلڈ پریشر بگڑ سکتا ہے اگر پسینہ ضرورت سے زیادہ نکل جائے تو بی پی الٹا لو ہو سکتا ہے تو اپنے شوگر بلڈ پریشر کو ایک تو کنٹرول رکھیں اور دوسرا پشاب ور عدمیات کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے اگر فرض کریں پسینہ بہت زیادہ نکل رہا ہے پشاب ور عدمیات بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور اس صورت کے اندر آپ کے گردے پہ اثر آ سکتا ہے اس طرح کی سیچوئیشن میں بعض لوگ ضرورت سے زیادہ نمکین مشروب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے میں بالکل زیرو یا بین کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو نمکین مشروب اپنے مولج کے مشروعے کے مطابق استعمال کریں بلا وجہ اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں اگر آپ نے بلڈ پریشر کے اندر پشابہ ور دوائی استعمال کی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی اپنے مولج کا مشورہ جونسہ ہے اسے استعمال کریں لیکن اگر آپ گاڑی ایسی والے میں سے نکلتے ہیں ایسی والے آفس میں جاتے ہیں گھر میں بھی ایسی لگایا اور پسینہ نہیں آرہا تو پھر آپ کو دوائی کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے شوگر کے بارے میں اس چیز کا خیار رکھیں کہ انسولین جونسی ہے وہ فریج کے اندر رہے اور بجلی جانے کے ساتھ اس کا کول ٹیمپریچر جونس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر وہ گرمائش میں رہے گی تو وہ دیکھنے میں ٹھیک لگے گی لیکن الٹیمیٹلی اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اور آپ کی شوگر اس سے کنٹرول نہیں ہوگے شوگر بلڈ پریشر دونوں کنٹرول نہ ہو تو گردے پہ اثر آتا ہے تیسری چیز اگر پانی کی کمی ہو جائے تو یوریک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے اور گردے میں پتھری کی مقدار یا پتھری کے ہونے کا چانس بڑھ سکتا ہے اس لیے گرمیاں گردوں پہ تھوڑی سی بھاری ضرور ہوتی ہیں لیکن اگر احتیاط کی جائے تو اس کے ساتھ آپ گرمیاں اور گردوں دونوں کا خیال لگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف فتا کریں شکریہ